مسلمانوں کے من میں سنگ کی چھویک کیسی ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے اب اسے صدھارنے کے لیے رسز نے نیا دعو چل دیا ہے وہ بھی ایمیو کی راستے ایمیو میں اکثر سنگ اور اس سے جڑے لوگوں کا ویرود ہوتا آیا ہے اسے بدلنے کے لیے سنگ چاہتا ہے کہ ایمیو میں شاکھا لگے اب رسز کا یہ دعو سیاسی ہے یا سیگوفہ علیگرد مسلم یونیورسٹی میں ہوگی رسز کی انٹری رسز کا پلان مسلمان سیاست کا اکھاڑا بنے گا شکشان سنستان علیگرد مسلم یونیورسٹی اور راشتری سویم سیوک سنگ کے بیج کا مسئلہ کسی سے چھپا نہیں ہے ایمیو کے چاتر رسز کے نام بھر سے ہی ناک بھاؤں سکورنے لگتے ہیں اور اکثر رسز پر تمام عاروپ لگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ راشترپتی کا کچھ لوگوں نے سنگ سے جڑاؤ بتا کر ان کے دورے کا ویروت تک کیا تھا اب اس دھارنا کو بدلنے کے لیے رسز کی طرف سے کچھ الگی پہل کی گئی ہے رسز کے کارکردہ نے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے کلپتی تاریخ منصور کو پتر لکھ کر پریسر میں شاکھا لگانے کے لیے انومتی دینے کی مانگ کی ہے سنگ کارکردہوں نے ترک دیا ہے کہ اس طریقے سے الپسنکیہ سمدھائے کے چھاتروں کے بیچ دکشن پند کی سنگٹن کو لے کر غلط دھارنا ہٹائی جا سکے گی انہوں نے کہا کہ سنگٹن کی اصلی ویچاردہرہ سے چھاتروں کو پرچت کرانا مہتوکون ہے رسز کے بارے میں چھاتروں کو سچ جاننا بہت ضروری ہے بہت سے چھاتر سنگ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں اور پھرم پھیلاتے ہیں سنگ بینا کسی دھارمی بھیدھاؤ کے راشتر سیوا کرتا ہے اگر ایک بار شاکھا لگنے لگے تو علیگرد مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں کے مم سے سنگٹ کو لے کر غلط دھارنا ختم ہو جائے گی اے ایم یو ہمیشہ سے رولی وادی سوچ سے گرہ ست رہا ہے ان کے چھاتر نیتہ آئے دن سنگ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اصل میں یہ لوگ سنگ کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں اسی لئے ہم نے ایک لیٹر لکھا اور مانگ کی کہ شاکھا اگر ایم یو میں لگے گی تو یہ لوگ سنگ کو جانیں گے قریب سے اور جو ایک گئے پہ سنگ کا اور ایم یو چھاسنگ کا یا ایم یو بیچاردار کا وہ کم ہوگا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنگ کی شاکھاوں میں آتنگ کی پلتے ہیں تو یہ ان کی جو سوچیں وہ جگزاہر کرتے ہیں جبکہ سنگ ہمیشہ سے دیش بکتوں کی ایک طرح کے نرسری رہا ہے سنگ کا اتنا بڑا اتحاس رہا ہے دیش کی آزادی میں ان لوگوں نے مکھول بنا کے رکھ دیا ہے سنگ کے یوگدان کا اس مسئلے کو لیکر علیگرد مسلم یشیو دیالے کے چھاتروں نے سوال اٹھائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک شیکشنک سنسطان ہے نہ کی سیاسی کہ آر ایس ایس کی ویچاردھانا تو سب کے سامنے کھلنم کھلہ ہے کوئی چھوپی ہوئے نہیں ہے حالانکہ اس بات کو لیکر سیاسی بحث بھی شروع ہو چکی ہے جہاں بی جے پی کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتے تو ویروتھی اسے دھروی کرن کا طریقہ بتا رہے ہیں دھروی کرن کی راجنیتی کا یہ ایک اور پہلو ہے جو آر ایس ایس کے ذریعے سامنے آیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آر ایس ایس نے اب تک دیش کے کتنی یونیورسٹیز کے اندر یہ خط چٹھی لکھی ہے کہ آر ایس ایس کی شاکھا وہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ کونسی یونیورسٹی میں ان کو کام کے لیے پرمیٹ کیا گیا ہے اور کیا اس طرح کی شاکھا کسی بھی یونیورسٹی میں لگائی جا سکتی ہے جو ایم یو کو یہ چٹھی لکھ کر کے باقیدہ اس کی پبلیسٹی کی جائے سنگھ کے ایک سوئنگ سے وقت نے ایسی اچھا بیقت کی ہے سنگھ اٹھر نے ایسا پتر نہیں لکھا ہے اور اس پتر میں کہا گیا ہے کہ یہ جدی شاکھا لگتی ہے تو مسلمی دیلے کے چھاتروں کو سنگھ کو سمجھنے کا اور سنگھ کو جاننے کا افسر ملے گا دیش میں ہر حصے میں جدی شاکھا لگ سکتا ہے تو علیگرد مسلم یونیورسٹی اب بات کیوں سوال یہ کہ علیگرد مسلم یونیورسٹی میں شاکھا لگانے کے انمتی مانگنا ساماجک سمرستہ کا مسئلہ ہے یا کوئی ایجنڈا یا پھر کوئی سیاسی شکوفہ علیگرد سے سماچار پلس کے لیے پرموت کمار کی ریپورٹ